سائنسدانوں نے ایک طویل تحقیق کے بعد یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکہ، کینیڈا اور دنیا کے دیگر حصوں میں پائے جانے والے کئی مقامات ایسے ہیں جہاں کشش سکل معمول سے کم یا نہ ہونے کے برابر ہیں ان میں زیادہ تر مقامات پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ناسا کے بقاول دنیا میں کچھ ایسے مقامات ہیں جن میں خاص طور پر کینیڈا کا ذکر نمائی ہے جہاں پر آپ اس عجوبے کا مظاہرات دیکھ سکتے ہیں ناسا کے سائنسدانوں نے چالیس سال سے زیادہ عرصہ بغیر یا کم کشش سکل رکھنے والے علاقوں پر تحقیق کے بعد یہ انکشاف کیا کہ ہرڈسن بے جو کہ کینیڈا کا ایک ساحلی مقام ہے پر کشش سکل نہ ہونے کے برابر ہے ان کے مطابق یہاں پر دنیا میں سب سے کم کشش سکل پائی جاتی ہے معزز دوستو سعودی عریبیا مدینہ شہر کے شمال مغرب میں 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ایسی وادی پائی جاتی ہے جسے مقامی زبان میں وادی جن کا نام دیا گیا ہے یہاں پر موجود سڑک پر دیگر ٹریفک یا کاریں جب چڑھائی کی جانب سفر کرتی ہیں تو نہ صرف گاڑی کی رفتار بجائے کم ہونے کے خود بخود بڑھ جاتی ہے بلکہ ڈرائیور اسے نیوٹرل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے کہ نہ صرف کاریں بلکہ چند لوگ سڑک پر پانی پھینک کر عملن یہ تجربہ کر رہے ہیں کہ ان کا پھینکا ہوا پانی بھی اترائی میں جانے کی بجائے چڑھائی کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے یہ اللہ کا ایک موجزہ ہے جسے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یورپ کے ملک اٹلی میں بھی ایک ایسا ہی پہاڑی مقام پایا جاتا ہے جسے اپ ہل ڈاؤن ہل روڈ آف ارچیا کا نام دیا گیا ہے اٹریلین حکومت کی تحقیقی ریپورٹ کے مطابق اس پہاڑی علاقے میں بھی کشے سکل نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پر چڑھائی چڑھتے ہوئے آپ کو اترائی کا احساس ہوگا جبکہ اترائی کی جانب آپ کی سانس پھولنا شروع ہو جائے گی اسی طرح ساؤتھ کوریا میں جیجو کے مقام پر ایک پہاڑی سڑک پر یہی منظر دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر کاریں بغیر کسی قوت مقامت کے چڑھائی کی جانب سفر شروع کر دیتی ہیں جو کہ کم ترین کشے سکل کی علامت ہے اگر آپ کو کبھی فلوریڈا جانے کا اتفاق ہو اور آپ کار ڈرائیو کر رہے ہوں تو یہ محسوس کریں گے کہ اچانک سپوک ہل کے مقام پر آپ کی گاڑی کشے سکل سے آزاد ہو کر تیز دوڑنا شروع کر دے گی اسی طرح آسٹریلیا میں بھی ایک جادوی پہاڑی علاقہ پایا جاتا ہے جسے مگنیٹک ہل کا نام دیا گیا ہے اگر آپ کو کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہو تو آپ بھی اس منفرد تجربے سے گزر سکتے ہیں جب چڑھائی پر چڑھتے ہوئے گاڑیوں کو نیوٹرل کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اگر آپ بریک سے پاؤں ہٹائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی گاڑی نے تیزی سے پہاڑ کی جانب سفر شروع کر دیا ہے ناظرین گرامی اگرچہ یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں اس بارے میں مختلف علاقوں میں مختلف نظریات کے حامل لوگ پائے جاتے ہیں بعض علاقوں بالخصوص وادی جن میں یہ خیال عام ہے کہ شاید یہاں پر جنوں کا بسے رہا ہے اور وہ اپنی طاقت صرف کر کے گاڑیوں کو بلندی کی طرف کھینچتے ہیں جبکہ ناسا کے نزدیک اس کی دیگر کئی سائنسی وجوہات ممکن ہیں جس میں زمین کے اندر پایا جانے والا گرم مادہ جسے عام زبان میں لاوہ کہا جاتا ہے بھی اس قوت کو کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے جبکہ کسی علاقے پر طویل عرصے تک برف کی تہہ کا جمع رہنا بھی اس کے اسواب میں سے ایک ہے دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اسے ویڈس ایپ اور فیس بک پر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی قیمتی آراز سے بھی زیادہ کریں